اسلام علیکم جی مجھے کہتے ہیں زینب نومان میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی رہتی ہوں آئیز میک اپ سے ریلیٹیڈ ویڈیوز اور آج اسی کی مد میں میں تھوڑی سی ڈیفرنٹ آئی میک اپ آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں سموکی آئی میک اپ وید گلیٹری لائنر لیکوڈ لائنر بہت ہی ایزی ہے اور اپلائے ہونے میں بہت ہی آسان بھی ہے اس کے ٹیٹوریل تھوڑا سا ڈیفرنٹ لک دیتا ہے فنکی سا تو آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ آئی میک اپ اور ویڈیو پسند آئے تو میک شور لائک کا بٹن ساتھ میں سبسکرائب کا بٹن پریس کرنا مت بھولیے گا چلیے ہم سٹارٹ کر لیتے ہیں اپنا ٹیٹوریل سب سے پہلے سٹیپ میں اپنی پوری آئی لیٹ کو پرائم کر لیجئے کسی بھی کنسیلر کے ساتھ اس کے بعد اس کو سٹ کر لیجئے کسی بھی فیس پاوڈر کے ساتھ تاکہ ہماری کریس ایریا میں لائنس نہ پڑیں اس کے بعد آئی شیڈو پیلٹ کے لیے میں یوز کری ہوں فوکلر کی ایور چینجنگ آئی شیڈو پیلٹ جو کہ بہت ہی میری فیوریٹ ہے اور ہینڈی ہے آپ ایزی لی سے کیری کر سکتے ہو ریال چیکنک کے ایک بلینڈگ برش کے ساتھ میں یہ سب سے ڈارک شیڈ جو ہے اپنی پوری لیٹ پر اپلائے کروں گی اور جو آج میں سموکی لک کریٹ کرنے والی ہوں وہ صرف دو سٹیپس میں ہو جائے گی نمبر ون پہ آپ کوئی بھی ڈارگ براؤن شیڈ جو ہے اپنی پوری لیٹ پر اپلائے کرنے کے ساتھ ساتھ کریس ایریا میں اس کو اچھے سے بلینڈ کر دیں نائسلی جیسا کہ آپ کو آج میری ویڈیو میں نظر آ رہا ہے اور جو میٹ آئی شیڈ ہوتا ہے وہ ہمیشہ آپ نے تھوڑا تھوڑا کر کے بلٹ کرنا ہے کیونکہ یہ پاوڈری فارم میں ہوتا ہے تو اس کا فال آؤٹ بہت زیادہ رہتا ہے تو میں تھوڑا تھوڑا کر کے پروڈکٹ ایڈ کرتی جاری ہوں ساتھ ساتھ میں اس کو اچھے سے بلینڈ کاؤٹ کروں گی اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ میں اپنے پوری کریس تک اس شیڈ کو لے گئی ہوں اور اس کی بلینڈنگ پہ میرا زیادہ سے زیادہ دھیان ہے کہ بلینڈنگ بہت ہی اچھے سے ہو میک شور کوئی بھی ہارش لائن نہ رہے اس کے بعد سموکی لک کو ایڈ کرنے کے لیے سموکی ایفیکٹ دینے کے لیے کوئی بھی آپ بلیک شیڈو لے سکتے ہیں اور چھوٹا جو راؤنڈ شیپ میں سرکل برش ہے آپ وہ لے لیجیے اور سیم اسی میتھڈ بے کیونکہ یہ بھی میچ ہے تو آپ کو تھوڑا تھوڑا لے کر بیلڈ اپ کرنا ہے اپنی پوری لیڈ پر ساتھ ساتھ کریس میں اور اگین اس کی بلینڈنگ پہ آپ کو بہت زیادہ دھیان دینا ہے کہ بہت اچھی بلینڈنگ رہے اس کی اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ یہ پورا شیڈ جو ہے میں نے پوری لیڈ پر ساتھ میں کریس ایریا میں اچھے سے بلینڈ ڈاؤٹ کر دیا ہے اس کے بعد میں گلیٹر یوز کری ہوں ہینگ فینگ کا گلیٹر لائنر لیکوڈ لائنر آپ اس کے برش سے ڈائریکٹ جو ہے اپنے لائنر اپلائی کر سکتے ہیں اور سکوچ ٹیپ کو میں نے ابھی تک اس لئے ریموف نہیں کیا تاکہ میرا لائنر بہت ہی نیٹ اور شارپ بنے اور اچھا سا بنے تو آپ نے پروڈرک کو کم کم لے کر اور اپنا لائنر کریٹ کرنا ہے لائش لائن کو فالو کرتے ہوئے بلکل اس کے ساتھ ساتھ اور سکوچ ٹیپ کی وجہ سے ہمارا ونگ بنانا بہت ہی آسان رہے گا ایک دفعہ لائنر اپلائی کرنے کے بعد آپ اس کو ڈرائی ہونے کے بعد آپ دوسری کوٹنگ بھی کر سکتے ہیں تاکہ نیٹ نیس اور فائن لائنر بنے آپ کا اس کے بعد آپ سکوچ ٹیپ کو ریموف کریں گے تو واللہ آپ کا لائنر جو ہے ریڈی ہے اس کے بعد میں اس میٹیلک شیڈ کے ساتھ انر کورنر کو اور براو بون کو ہائلائٹ کر لوں گی اس کے بعد میں اپنی وارٹر لائن پر اپلائی کر رہی ہوں سویٹ اچ کی یہ کاجل اورینٹل کاجل پینسل جو کہ مجھے بہت ہی پسند لگتی ہے اور آپ کو میک اپ سیٹی سے آسانے سے مل جائے گی اس کا بہت ہی کریمی ٹیکچر ہے اور ایزی لی یہ اپلائی ہو جاتی ہے اور کافی لانگ لسٹنگ بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں اپنی اپر لیش لائن کو بھی ٹائٹ لائن کروں گی لیش لائن پر تھوڑا سا سموکی لوک اور دینے کے لیے ایک چھوٹو سے فلائٹ بریش پر سیم جو ڈاک براؤن سا شیڈ تھا اس کو اچھے سے اپلائی کروں گی اور ساتھ ساتھ بلینڈ اوٹ کر دوں گی اس کے بعد میں میبلین کا یہ لائن سٹیلیٹو لائنر یوز کروں گی آپ کوئی سا بھی لائنر یوز کر سکتے ہیں اور لائنر جو ہے میں صرف اس لیے یوز کر رہی ہوں کیونکہ مجھے لائشز اپلائی کرنی ہے تو اس کے لیے ایک لائن مجھے مل جائے اور بہت ہی بھاریک اور پری سائز اور لائشز کے ساتھ ساتھ میں نے اپلائی کیا ہے اور ونگ لائنر بھی بلکل ایک بھاریک سی لائن میں اپلائی کرنے والی ہوں آپ چاہیں تو ٹوٹلی سکپ بھی کر سکتے ہیں جو ونگ کے سائیڈ پر جو لائنر میں نے اپلائی کیا ہے لیکن یہ ہلکا سا بھاریک سا لائنر بہت اچھا لگ رہا تھا اور اس کو میں کنیکٹ کر دوں گی اپنی لائش لائن کے ساتھ اس کے بعد مسکارا اپلائی کرنے کے بعد آپ کوئی بھی 3 ڈی لائشز اپلائی کر لیجئے تو آپ کا آئی میک اپ کمپلیٹ ہے میں نے جو لائشز ہیں وہ ریدہ زین کی کیوٹی پٹوٹی یوز کی ہیں جو کہ بہت زبردست دیکھتے ہیں لائٹ فیٹ ہے آپ میرا کوڈ یوز کرنے پر آپ کو مزید 5% آف مل جائے گا لنکس آپ کو نیچے دسکرپشن باکس میں مل جائیں گے اور لوور لائشز پر آپ بھر بھر کے مسکارا اپلائی کرنا مت بھولیے تو جناب یہاں پہ آئی میرا آئی میک اپ کمپلیٹ ہو گیا ہوفیلی آپ لوگوں کو بہت زیادہ پسند آیا ہوگا بہت ہی ایزی پیزی ہیں آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور جاتے جاتے میرے دونوں چینلز کو سبسکرائب کرنا مت بھولے گا اپنا دیر سارا خیال رکھے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ با بائی مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا